اسلام علیکم ماریا کی کچن میں سب کو خوش آمدید آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس توا فرائی فیش تو چلیے کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کسنا سے بنانا ہے اور اس کو ہم نے میرینیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا گیا چاہیے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے انگریڈینٹس جو ہم بہت ہی سیمپل اور سادہ گھر میں مجود ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے سرخ مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرش پیپری کا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون فوڈ کلر ہے میرے پاس یالو فوڈ کلر ہے ون فوڈ ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون حلدی ہے میں پاس فریش حلدی آج کل آئے بھی ہے تو میں نے کچھی حلدی لیے فریش اس کو ہم جب پیسٹ بنا لیا ہے اس کا میں نے اور یہ ہم یوز کریں گے ون ٹی سپون بیسان ہے میں پاس ثری ٹو فور ٹی بل سپون جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہم یوز کریں گے کٹا بھونہ کٹا زیرہ اور دھنیا ہمارے پاس ٹو ٹی بل سپون لے کے ہم نے ان کو پیس لیا ہے بہت اچھا سا جنجر گارلی پیسٹ ہے میرے پاس تین سے چار انج کا ٹکڑا میں نے ادرک کر لیا ہے اور دو فلاور میں نے لیسن کے لیے ہیں لیمن جوز ہے تری ٹو فور ٹی بل سپون اور ساتھ میں ہیں وینکر جو ہم یوز کریں گے ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون اور یہ میں نے ساری میرینیشن تیار کیے دو کلو مچھلی کے لیے آپ لوگوں نے اپنی مچھلی کے حساب سے لے لینا ہے تو مچھلی میں نے دھو لیا بہت اچھے سے نمک لگا کے جوائن لگا کے اور اس کے بعد ہم نے آٹے کے ساتھ بہت اچھے دکے سے مچھلی کو دھو لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے مچھلی کے میں نے پیسیز یہاں پر بنوائے ہیں بہت کم اس کے اندر کانٹا ہے تو ہم نے یہ دو کلو مچھلی کی میرینیشن آپ کو بتائی ہے اس کے اندر جائے گی میتھی جائے گی ون ٹو ٹو ٹی بل سپون جائے گی اور سب سے پہلے سارے انگریڈنئرز کو ہم مکس کر لیتے ہیں آپ نے اگر زیادہ فیشلی ہے تو یہ والی میرینیشن آپ بنا سکتے ہیں دو کلو ڈھائی کلو اس کے حساب سے آپ جنسی ہے اگر آپ کو مسالے تھوڑے کم لگیں آپ کو انٹیٹی تھوڑی بڑھا سکتے ہیں لیکن نمک آپ نے ہاتھ روک کر ڈالنا کیونکہ مچھلی کو بھی لگا ہوتا ہے تو بھی نمک جو ہے وہ پڑے پڑے بہت زیادہ مچھلی جو ہے نمک ریلیز کر دیں گے تو وہ کڑوا ہو جائے گا تو سارے انگریڈنئرز کو ہم نے مکس کر لینا ہے بہت اچھا سا اور اس کے بعد ہم اس کو مچھلی کو لگا کے مسالے کو دو سے تین دن کے لئے چھوڑ دیں گے زیادہ دن کے لئے بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اس کو دو تین دن کے لئے تو جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے آپ اتنا نکال لیں اور اس کو فرائی کریں یا سٹیم کریں اور اس کو انجوائے کریں تو یہاں پر دیکھیں مسالہ ہمارا مکس ہو گیا ہم میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سارے سپائسیز سارے مکس کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون سرکے کا ڈالیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا مسالہ بہت زیادہ ٹھیک ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں رنی ہیں تو اس میں آپ بیسن ایڈ کر اس کو آپ نورمل کر سکتے ہیں تو بہر ہی مزیدار یہ میرینیشن جا رہتی ہے اس سے فش فرائی کریں اسی میرینیشن کے ساتھ آپ فش کو سٹیم کر سکتے ہیں اسی میرینیشن کے ساتھ آپ فش کو بیک کر سکتے ہیں میں آپ کو پھر سے بتا دوں آپ اپنی فش کی قوانٹیٹی کے مطابق مسالوں کے مدار کم ہی زیادہ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو لگے کہ مسالے بہت زیادہ ہیں اور ہماری فش کم ہیں تو آپ اس کی قوانٹیٹی کو کم کرتے جائیں 1 kg کے لیے ان سب مسالوں کو آپ جو سا ہے وہ جو ہے سارے 2-2 ٹیبل سپون جہاں پر میں نے یوز کی ہے وہاں پر آپ کم کرتے جائے گا تو میرینیشن ہماری تیار ہو گئی ہے مسالہ بہت اچھا سا ہمارا تیار ہو گئی ہے میں نے 1 ٹیبل سپون اس کے اندر میتھی کا ڈال رہی ہے کسوری میتھی کا اگر آپ کے پاس گھر کی ہے تو وہ بہت بیٹھ کے آج کو لائی گئی ہے بہت زیادہ آپ لوگ گھر کی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں تو میچس کر لیں گے بہت اچھا سا کہیں کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے بہت اچھا ہمارا مسالہ جو ہے وہ ایونلی مکس ہونا چاہیے کہیں پہ نمک نہ رہ جائے کہیں پہ میرش نہ رہ چاہیے کیونکہ مچھلی ہے اور کہیں بھی اگر کسی بھی مسالے کی زیادتی ہوگی تو یہ خراب ہو جائے گی اور میں اس کو لگا رہی ہوں مسالہ اور اس کے بعد میں اس کنٹینر کے اندر ہم رکھ لیں گے اور اس کنٹینر میں ہم اس کو سیکیور کریں گے اور پھر جب ہم اس میں سے نکال کے فش کو فرائی کر لیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہو جتنی فش آپ نکال کے فرائی کر سکتے ہیں تو سماری ساری مچھلی کو مسالہ لگیا ہے اس کو مزید دو دن کے لئے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ اس کے بعد ہم کریں گے فرائی اور بہت ہی مزیدار اس کا ٹیکسجر آئے گا اور دیکھ سکتے آپ سارے پیسیز کو مسالہ لگا ہے تو دو دن کے لئے پھر اس کے مطابق آپ آئل لے لیں اور اس میں آپ جن سے اپنی مچھلی کو فرائی کر لیں اور بہت ہی مزیدار یہ تیار ہوتی ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہاتا ہے کہ مچھلی ڈی فرائی نہیں کھانی وہ بھی اس طرح سے توا فرائی کش بنائیں انجوائے کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہلڈی یہ لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ جلدی بن جاتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر آئل نہیں اپزور مچھلی جو ہے وہ اپنے اندر آئل کو سوک کر لگی تو یہ اس طرح سے بلکل نہیں ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میڈینیٹ کر کے دو دن کے لیے مچھلی کو رکھا ہے تو مسالہ کتنا ازن نہیں لگا سارے کے اوپر کتنا زبردست مسالہ مچھلی کے اوپر بھی بعد میں سکرائے کر رہی مچھلی مچھلی کچھ رہ جائے اوپر مچھلی پک جائے ہمیں لگے کہ پک جائے گولڈن ہو جائے براؤن ہو جائے لیکن اوپر مچھلی کچھ رہ جائے تو اس طرح سے مچھلی مچھلی لگا دیتی مزید تاکہ جب ہم اس کو ٹرن کریں تو ہمارا مچھلی بہت اچھے لگا مچھلی کو ڈیو بہت جیسے براؤن ہو جائے گئے اچھے آئی پک مچھلی کریں مچھلی اچھے مچھلی پر اچھے مچھلی لگا پر اچھے مچھلی مچھلی کچھ مچھلی کریں لگا ہم مچھلی مچھلی ہم نے مچھلی کو بار بارٹر نہیں کرنا نہیں تو اس کے اوپر سے جو ہے مسالہ اتر جائے گا اور یہ جو ہے وہ خراب ہوگی ہمارے پیسیز بھی ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہی ہماری ستوا فائی فش تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بہت ہی ڈلیشیس تو ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا جیسے بھی اچھی لگی ہو تو مجھے کمیٹ اپسے میں ضرور بتائیے گا اور ٹکا فکر ہوں بھی چینل کو لائک شیئر و سبسکراب ضرور کیجئے گا اس کے ہمیں اپنی پیار مزر آتا ہے تو چلیں کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ تو لیجئے تیار ہے ہماری بہت ہی مزیدار توا فرائی فش ضرور بنائیں ٹرائے کریں انجوائے کریں اپنی فرینٹس کے ساتھ فیملی کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد دکھئے گا پھر ملوں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اپنا رکھے بہت سابقا ساکھا لکھتا حافیز